موسیقی 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 فائدہ تو ہی کی شخص کو ہوا اگر دیکھا جائے میں تھوڑا سا اس کو کلیریٹی کے اندر کر دیں کہ جو سائیفر اوریجنل ہے یہ وہ سائیفر کا نہیں ہے جی سائیفر اوریجنل جو آتا ہے وہ فارڈ آفیس کے اندر ہے اس کی کسٹڈی کے اندر ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اور وہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک وہ ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ جو واقعی یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اور جس چیز کے اندر آیا ہے اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ آئے تو اس کے لیے امپورٹنٹ اور یہ مسنگ لنگ کہاں بنتا ہے مسنگ لنگ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ فارمر پرائم نیسٹر کے پرنسپل سیکریٹری کو بھولاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ کدھر ہے تو وہ ڈاکومنٹ وہاں پہ بھی نہیں ملتا اور فارمر پرائم نیسٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ میری کسٹڈی میں نہیں ہے میں نے کہاں پہ رکھا ہے تو وہاں کے اوپر جو ہے پھر پریزمشنز جو آتے ہیں اور جب آپ اس لیول کی سیٹس کے اوپر بیٹھیں تو اس طرح کا ایکسکیوز جو ہے وہ کسی جگہ نہیں آنا چاہیے اور بنیادی رسپانسیبیلیٹی پرائم نیسٹر آفیس کو مانیٹر کرنا ان ڈاکومنٹ کے کانٹیکس کے اندر وہ اس کے پرنسپل سیکریٹ کی ذمہ داری ہے اور اس چیز کو واقعی پروب ہونا چاہیے کہ کیا وہی کنٹنٹس ہیں اور اگر اس کے علاوہ کنٹنٹس ہیں یا اس طرح کی چیز ہے تو اس کو فورن آفیس لیول کے اوپر اور ہمارے پرائم نیسٹر آفیس کے لیول کے اوپر اس کو فوری طور پر ڈنائے کیا جانا چاہیے چونکہ اس کے اندر نہ صرف ملکوں کے ریلیشنز بھی آئیں گے بلکہ اس سے زیادہ جو آپ نے اپنے فورن مشنز کے اندر لوگوں کو جابز انٹرسمنٹ کی ہوئی کنفیڈنس لیول کی ان کا کنفیڈنس بھی شیٹر ہوگا بلکل ٹھیک مس سمر یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے جب تحریک عدم ادمات لانے کا فیصلہ کیا اس سارے کا سارا معاملہ اس کے بعد شروع ہوا پھر آپ کی حکومت آگئی حکومت سولہ ماہ چلی تو اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ پہلے سیٹل ہو جاتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کسی نے واقعی سازش کی ہے یا سائفر ہے وہ اس کے whereabouts کے در ہیں یہ معاملہ ڈسکس ہوا نہیں اتنا دیکھیں جی پہلے تو تھوڑی سی clarity میں یہ دے دوں کہ ہم نے ضرور خان صاحب کو اؤسٹ کرنے کے لیے vote of no confidence میں پی ڈی ایم کا حصہ دیا تھا لیکن ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے تو گورنمنٹ جس طریقے سے چلی یا ان کی close door میں کیا باتیں ہوئیں we are not privy to that ایک جھوٹی من گڑت کہانی تھی سائفر کی جب خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس numbers نہیں ہیں vote of no confidence میں اپنی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے سائفر لہرا دیا recently وہ کہتے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا کوئی کہتا ہے سائفر گھوم گیا کوئی کہتا ہے سائفر مل گیا سائفر میں آپ کے شو پہ آنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا پڑھ کر آئی ہوں جس ویب سائٹ پہ اور جس so called news agency نے اس کو ریلیس کیا ہے ادھر دو بہت بڑے پرو پی ٹی آئی میں ہم کیا کہتے ہیں online journalists یا propagandists آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں اور انہوں نے جب یہ چیز کھولی انہوں نے ساتھ ہی وہ ویب سائٹ منیٹائز کر دی رات کو یہ ویب سائٹ پہ یہ آرٹیکل لوڈ ہوا اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک حیجان پھیلایا واہ ہے اور فردر حیجان پھیلانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اس آرٹیکل کو اور اس ویب سائٹ کو منیٹائز کر دیا you can contribute to this ویب سائٹ so as usual it's a way to make money اس مانی کو وہ عجیب طریقے سے سائفن آف کرنا چاہتے ہیں اور ایک یہ پھیلا رہے ہیں ایک ایک مس communication پھیلا رہے ہیں کہ کسی نے آرمی کے اندر سے یہ سائفر لیگ کیا ہے سائفر تو خان صاحب لے کے غائب ہو گئے تھے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے ان کے پرنسپل سیکیٹری نے تسلیم کیا ہے ایکس پرائے مینسٹر کوٹ میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے میں نے میں لے گیا تھا لیکن اب میری کسٹڈی میں نہیں ہے so if this is the correct document پہلے تو یہ اس بات کی بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ جو چیز انٹرنیٹ پہ آئی ہے یہ correct ہے بھی یا نہیں لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے انٹرنیشنل جس ملک سے ہم کرزہ لے رہے ہیں جس ملک سے ہم اپنی ڈیلز نگوشیئٹ کر رہے ہیں جس ملک کے بینکوں کے ساتھ ہم منت ترلے کرنے اس ملک کے ساتھ وہ اس طرح کا بہیوئر کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے سفارتی اور تعلقاتیں کون ہمارے ساتھ comfortably بات کرے گا very right عامر دورانی صاحب آپ کیونکہ امریکہ میں رہے ہیں ان کے سسٹمز کو بھی جانتے ہیں دو سوال ہیں پہلا یہ کہ اگر کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے خلاف سازش بھی کرنی ہے یعنی حکومت کے خلاف سازش کرنی ہے تو کیا وہ پہلے جیسے جنگ میں پرانے زمانے میں تبل بجاتے تھے کہ ہم حملہ کرنے آگئے ہیں وہ اعلان کر کے کریں گے سازش کرنی ہوتی تو وہ سازش کر لیتے اگر ان کی اتنی کوشش ہمت یا کپیسٹی ہوتی تو تو اعلان کر کے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات کیا امریکنز ایسے کام کرتے ہیں نہیں ایکچلی اب تک امریکہ کی جتنی آپ نے ہسٹری دیکھی ہے اس میں تو یعنی حکومت کے ٹائم سے لے آپ سکسٹیز میں سندنیسترز دور میں چلے جائیں آپ کو یہ پکا لگے گا کہ یہ تو عمومن کوئی بیس پچیس سال بعد ہی تو ان کا تو بڑا ایک methodical system ہے اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایٹیز میں جا ہم نے وہاں پڑھائی کی تو ہم نے سارے وہ پیپر پڑے جو ایٹیز میں سیونٹیز میں اور ساری جنگوں میں انکلوڈنگ کینیڈی کا جو قصہ تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کافی ناممکن سی چیز لگتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا تبل بجا کے امریکہ کر لے گا اس کے وہ تو آپ کو کافی دیر بعد پتا لگے گا ٹھیک اب ایک اور چیز کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ گزشتہ حکومت جو ہے وہ روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ڈانلڈ لوگ کی بھی جو statement ہے انہوں نے مطلب اپنی نرازگی کا اظہار کیا کہ concern پایا جاتا ہے یورپ اور امریکہ میں کہ آپ پاکستان اتنا زیادہ ہیں کہ سٹانس لے رہا ہے لیکن اس کے بعد جب دوسری حکوم یعنی پی ڈی ایم کی گرمنٹ آئی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ گئے وہ وہاں سے انہوں نے تیل بھی خرید لیا یوکرین وار کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو پھر تو ایک آنی رٹی ہوگی دو اس میں شہداد چیزیں سی جو بڑی جلدی سے بتا دو پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک ٹائمنگ کا ایشو تھا اور اس کے لیے ہم بلیم جو ہے سب سے بہت فورن آفیس کو کرتے ہیں اب آپ دیکھئے فورن آفیس کون چلا رہا تھا یہ اس پر مجھے تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورن آفیس کے بیروکریٹس ریشیا میں اور خاص طور پر ایسٹن یورپ میں اور ادھر پوسٹڈ تھے ان پر سوالیہ میں نشانہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے پرائم میرسٹر کا گائیڈ نہیں کیا میرا دوسرا جو نکتہ ہے وہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ کہ میں تو جب سے پاکستان کانر میں آیا پھر دوبارہ بھی چودہ میں آیا ہوں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں باہر کی طرح ایک ٹریننگ ہونے چاہیے کوئی منسٹر بنتا ہے کوئی ہوتا ہے اور پرائم میرسٹر بننے سے پہلے دیں اٹھان دینا چاہیے تو یہ آپ کو صاف پتہ لگیا کہ اگر یہ خلطی صرف اور صرف پرائم میرسٹر کی تھی تو اس میں پی ٹی آئی میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو وہ ترحیم صرف نو دولتی ہے ہوتے ہیں اس طرح نو پولٹیکنز جن کو میں کیا سکتا ہوں تو نحن میں یہ سیاست میں جو نئے نئے آتے ہیں اور ان کو اقتدار پہلی دفعہ ملتا ہے ان کو ذرا تھوڑا سے امتیان شان پاس کر کے پھر آنا چاہیے بلکل ٹھیک سینیٹر رانا مقبول صاحب کوئی آفیشل سیکریٹ کو ایکسپوز کرنا یا اس کو لیگ کر دینا آپ کے خیال میں کتنا بڑا جرم ہے دیکھیں جی یہ تو سب سے بڑا بڑا تو آواز واپس آ رہی ہے شرداد صاحب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہو جائے گی آپ جاری رکھیے پی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بندے کی اپنی مرالیٹی اور اپنے کنڈکٹ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ کتنا کس لیول کا وہ آدمی ہے چاہے وہ پولیٹیشن کیوں نہ ہو یا کوئی بڑا آدمی کوئی نہ ہو تو سے تو یہ بہت بری بات ہے اس کے کردار پر رفлект کرتا ہے دوسرا اس کے جو رول اور ریگولیشن ہیں یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور جو سائیفر میسیج آپ کہتے ہیں وہ تو دیا ہی نہیں جا سکتا وہ تو جس بندے کیلئے سپیسپک ہو وہی اس کو کھول سکتا ہے وہی بند کر سکتا ہے اور پھر اس سائیفر میسیج کی دی سائیفر کرنے کا ایک پروسس ہے تو آپ پبلک میں تو لہرا کے اس کو نہیں بتا سکتے اور پھر جب یہ ہوا وہ گم ہوا تو گم ہونے کے لیے پھر ڈھونڈنا پڑا تو پھر سیکرٹی پرسپل سیکرٹی نے کہا جی کہاں ہے وہ وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں کہاں رکھ پیٹھا ہوں تو what type of conductor is it a credible response کہ کوئی اس لیول کا بندہ یہ بات کرے یہ بڑی دی جنریشن کی بات ہے دی جنریشن of character and morality یہ بڑی افصوصناک بات ہے اصولی طور پہ تو اس پہ جیسی حکومت قائم ہوئی تحقیقات ہونی چاہیئے تھیں کہ اگر ویسے سائیفر ہے جو انہوں نے لہرا دیا وہ کہاں گیا کیا پبلک ڈومین میں آ گیا کسی کو دے دیا بیچ دیا آج وزیراعظم صاحب یہی کہتے ہیں تو خود بہت بڑا جرم ہے اگر اس طرح لیگ ہوئے تو یہ تو آپ preempt کر سکتے تھے تو اس پہ کچھ زیادہ مطلب جوش نہیں دکھایا نہیں شہزاد صاحب آپ جو شہزاد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں نہ صرف سائیفر جو کہ بہت سیریسی سیری کونسا جو ایلیگیشن جو لگا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں پروفیشنلی اور گریٹ پروفیشنل دیکسٹینٹی اس کو پروسس کیا گیا ہے کیسٹ سارے اسی طرح کے پرنڈنگ کے پرنڈنگ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ الزام لگانے لگیں کچھ سیاسین تقام ہے کیا یہ ایک پیچھے خواستہ تھا نہیں نہیں یہ ایک انیشیا ہے یہ میں آپ کو بتا لوں جتنے ورکنگ ہیرارکیز ہیں جیسے ہوتا نا ایک اپیڈیمک پھیلتی ہے وہ ایک اپیڈیمک پھیلتی ہے پھیلی ہوئی ہے تو نو کانشینسلی اپنا کام نہیں کرتے یہ ایک کلیکٹیو سن ہو رہا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ فطرت افراج سے معافت تو کر لیتی ہے کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف بندوں کو تو معاف کرتی تھی اللہ کی ذات لیکن کلیکٹیو سن کو معاف نہیں نہیں کرتی کم کام وار کرنا چاہیے ویسے نیشن ویسے نیشن ویسے نیشن ویسے نیشن بالکل ٹھیک عابض صاحب اب نگران وزیر آزم کا تقرر کل ہفیلی اکنام سامنے آ جائے گا جیسے اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا وزیر آزم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی نگران وزیر آزم کی ذرا جلدی سے رسپونسیبیلٹیز بتا دیں کیونکہ اب جو ان کو نئے اختیارات دینے پر اتفاق ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ ایسے فیصلے بھی کر سکتے ہیں کہ جو آنگوئنگ ڈیویلپمنٹ سے دوست ممالک سے تعلقات پر مبنی ہو کہ یہ نگران حکومت کچھ فرق ہوگی جو ماضی میں آتی رہی ہے تیکھیں جو پہلے نگران حکومت آتی تھی وہ آتی تھی ایک سیٹن پیریٹ کے لیے اور جس دن وہ آتی تھی اسی دن الیکشن شیڈول کا اناؤنس کر دیا جاتا تھا اور ملک بھر کے اور کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو جاتا تھا اور جنرل الیکشنز ہوتے تھے اور جنرل الیکشن جو تھے پریزیڈنٹ جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملکے ایک دیٹس دیتے تھے اب اس کے اندر ایک سپیشل کانسیکونس جس طرح آیا ہے کہ دو پروونسز کے اندر جو ہے وہ پہلے کیر ٹکز آگئیں اور اب جو کیر ٹک جو اب گورنمنٹ ہے وہ کل رات کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس اسمبلی پہ سمبلی پہ سائن کی ہیں اب اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ یہ پہلا تو یہ آئے گا کہ ایکسپشنل اس میں ہوگا کیا ایکسپشنل اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو سی سی آئی کی میٹنگ کی ہے اس کے اندر آپ نے جو نئی آپ کی سینسس آئے ہیں اس کو نوٹیفائی کر دی ہے اب جب نوٹیفائی کر دی ہے تو کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ جو نئی الیکشنز آئیں گے اس نوٹیفیکیشنز کے مطابق آئیں گے اور آپ کو نئی ری آرگنیزیشنز آف کانسٹیٹوشنز کرنا پڑے گا ری لوکیٹ کرنا پڑے گا اور وہ سارا کرنا پڑے گا اور اس کی لاؤ کے اندر ایک لیمٹ ہے اگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پہ جو کوئی بیان اس طرح جاری نہیں کیا کہ وہ کس طرح ان کا کیا ٹائم لائن فریم ورک ہوگا اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ نہیں ممکن اور ہم پرانی مردم شماری پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ گنجائش ہے نہیں وہ اس کی گنجائش نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل ففٹی کا یہ سب کلاس جو ہے اس کے اندر جو آیا ہے اب اس کے مطابق کروانا ہے اور آج بھئی ایک سٹریٹمنٹ بھی پڑھ رہا تھا تو وہ نوے دن کی جو وہ نوے دن کا جو دیکھیں نا اب یہ ہے کہ آرٹیکل جو ففٹی ہے اس نے اب جو دو سو چوبیس آرٹیکل ہے اس کو اب اوورکم کر دیا ہے اب آپ کے پاس جو نوے دن والا آپشن ہے وہ ختم ہو گیا اب اگر پرائیم نیسٹر جو ہے اسمبلی نہ بھی ڈیزول کرتے اور اپنا وہ مچئر ٹائم پورا کر کے سکسٹی ڈیز کے اندر بھی کرتی تو اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا چونکہ اس سے پہلے آپ نے آرٹیکل ففٹی کو انوک کیا اور آپ نے سی سی آئی سے اس کو نوٹیفائی کروا دی اور یہ ہوا بھی ابھی دو دن پہلے اس چیز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ سیشٹے والے دن یہ میٹنگ آئی ہے اب یہ ایک اور دوسری کے بڑی میجر ڈیولمنٹ آئی ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر آئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک امنمنٹ کر دی تھی کہ اب الیکشن شیڈول دینے کا اختیار جو ہے یا اس کو امنڈ کرنے کا اختیار جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا ہے اب لہٰذا یہ ہے کہ اب تینوں چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈسکرشن پہ اس کی لوجسٹکس پہ آئیں گی اب اس لوجسٹک کے اندر یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر کے اندر یہ پروسس کو نہیں کر سکتا تو وہ جو کانسٹیٹوشنل کیب تھا جس کے اندر سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس آگئیں کہ نوے دن جو ہے وہ بڑا سیکروسکینٹ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اوورٹین ہو جائے گا اس بنیاد کے اوپر کہ اب آپ نے خود ایک چیز ایسی کر دی ہے اور یہ جو آرٹیکل ہے نہیں کل کوئی آپ جیسا سینئر وکیل اگر پیٹیشن لے کے چلا گیا بھئی یہ نوے دن میں کرانے تھے تو نہیں کرائے وہ نہیں ہو سکتے وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ نے جو وہ نوے دن کا آپ کا کیب تھا وہ ایک کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ تھی یہ ساٹھ دن یا نوے دن کا اب اس سے پہلے آگیا ہے کہ جب آپ نے اس نوے دن والے پروسس کے اندر جانا ہے تو آپ نے ایک نیا آرٹیکل انوک کر دیا کانسٹیٹوشن کا جو آرٹیکل ففٹی ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے اور مجھے بہت ہر چیز لگ رہا ہے کہ جس طرح جس ڈیٹ کے اندر آیا ہے یہ الیکشن جو ہے یہ آگے جائے گا اس پروسس کے اندر اور اس پروسس کے اندر آپ کے دیکھیں کہ پہلے اب وہ لمبا کی طرح آئے گا کہ پہلے وہ بنائیں گے کانسٹیٹوشنسیز پھر ان کی اپیلز آئیں گے پھر وہ ہائی کورٹ جائیں گے پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے الٹی میٹلی کہاں جہاں پہ نوٹیفائے ہوگا اور جب وہ فائنل نوٹیفائے ہوگا تو پھر اس ملک کے اندر جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے اس کے اندر الیکشن شیڈول کا نمس ہوگا اور اس دوران ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہے کہ آپ نائنٹی ڈیز کی سمر حرون دور صاحبہ یہ تو بات اپنی جگہ اگر وقت تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ تقریباً ساری پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں یعنی کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ نئی ہلکہ بندیوں نئی مردم شماری کے مطابق تو یہ اگر تمہیں کوئی اوپر نیچے ٹائم ہو بھی جاتا ہے تو نہیں کیونکہ ایک فنڈمنٹل کانسٹیٹیشنل ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہے دیکھیں اوپر نیچے سے ٹائم مراد یہ ہے کہ اوپر نہ ہو نیچے ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ ملک ایک غیر یقین صورتحال سے کافی عرصے سے گزر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک امپاورڈ پولیٹیکل گورنٹ آئے ایک الیکٹڈ گورنٹ آئے سارے صوبوں میں لیکن جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پروسس ہے آپ سے ہیومنلی پوسیبل ہے کہ وہ نوے دن کے اندر وہ پروسس بھی مکمل ہو جائے شہزاد بھئی دونوں ہی کٹھے آن سوری ہے دونوں ہی کٹھے شیڈول جائے نہیں سکتے کہ الیکشن کمیشن ایک طرف الیکشن شیڈول اناؤنس کرے اور دوسری طرف کونسی چونسیز کا شیڈول کرے یہ ممکن ہی نہیں پہلے وہ آئے گا پھر اگلا سو دیکھیں in the larger national interest یہ بھی ہو جائے لیکن ایک date دینی چاہیے ایک time frame دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو feel ہو کہ ہاں جی ایک process ہے اس process کے بعد الیکٹرال process بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ملک میں صرف ہم جیسے لوگ نہیں ہیں بہت سارے rumor mongers بھی ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ فوراں agendas پہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ ہر دن کی تاخیر کے پیچھے ایک نئی conspiracy theory بنائیں گے ایک اور غیر یقینی کی ایک صورتحال بنائیں گے business ہمارے ملک میں کرنا بلکل مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے خصوصی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے پچھلی حکومتوں کی نہ business میں نہ foreign policy میں کوئی بھی commitments honor نہیں کی ان کی جو commitments تھی وہ ہم لے کے چلتے یہ جو مخلوط حکومت تھی انہوں نے honor کرنے کی کوشش کی ہے to the best of their abilities بلاول بھٹو صاحب نے انڈیا میں جا کے عمران خان صاحب کو defend بھی کیا ہے as he should have کیونکہ foreign soil پہ آپ کو ایکس prime minister کو defend کرنا چاہیے ایک جو پچھلی بات ہم cipher کے بارے میں کہہ رہے تھے وہاں پہ ایک میں بات add کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو اس وقت ہم opposition کی جماعتیں تھی ہم نے january 2022 میں its vote of no confidence کی planning شروع کر دی تھی آپس میں مشاورت شروع کر دی تھی جس دن اسلامباد میں اس vote of no confidence کا اعلان ہوا تھا ہم kp سے crowd لے کر آئے تھے تو ہمیں بہت پہلے سے پتا تھا یہ نہیں تھا کہ خان صاحب رشیہ گئے ہیں اور اگلے دن ہم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے vote of no confidence لے آئے ہیں اس کے پیچھے مہینوں کی محنت تھی back door dealings تھی یہ دونوں چیزوں کو مرڈل اپ کرنے کی ایک کوشش تھی اپنی ہار کو ایک different قسم کا رنگ دینے کی کوشش تھی ٹھیک اب یہ جب دوبارہ سے اس کہانی کو so called اس کو revive کرنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات تک دوبارہ اس کو propaganda کو وہ کریں آپ کے شحال میں اس وقت political ان کی ان کا political capital وہ کہاں کھڑا ہے دیکھیں جی میں پہلے بھی کہتی تھی اس cipher کی اوپر supreme court کو چاہیے کہ ایک bench بنائے اس کی inquiry کریں اور عوام کے سامنے facts رکھیں کب تک ایک dead horse اور ایک wrong horse کو سب کو دل میں پتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے لیکن ان کو air time بھی ملتا ہے اور then secondly ایک چیز جب prove ہو جائے کہ یہ غلط بیانی پر مبنی ہے نہ پریس کو نہ ٹی وی کو نہ سوشل میڈیا کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ایک جھوٹ کو بار بار propagate کرنے کے اس طرح تو ہم بھی ہر قسم کی غلط بیانی سے باتیں کر کے دہرہ دہرہ آکے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں لیکن ایک سائیڈ اگر ذمہوار سیاست کریے ایک سائیڈ غیر ذمہوار سیاست کریے تو کچھ checks and balance should be put in place ٹھیک بالکل صحیح آمر دورانی صاحب اب یہ نگران حکومت کا دورانی ہے کتنا بھی ہو جو ایکٹرز انہوں نے حافظ صاحب نے بتائے ہیں جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمیاں ہیں چاہے پیبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کیسے چلتی ہیں مطلب بزنس میں درہا کانشیوس ہوتا ہے کہ میں ویٹ کر لوں اگلی حکومت ہے پھر میں کوئی کام کروں گا یا نہیں مجھے رات مزید بات ہو رہی تھی باہر تو صاحب نے میرے سے پوچھا سپین سے کیا خیال ہے یہ اچھا ٹائم ہوگا کاروان کریٹس کے لیے تو میں اس لئے آپ کو ہوسز ماؤت والی بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں اس کو تو میں نے کہا یا ایکشلی یہ وہ ٹائم ہے جہاں ہر کچھ ممکن ہے اور ہر کچھ ناممکن ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر تو انٹریرم سیٹ اپ میں نے مراج خالد کا بھی دیکھا دوسرا بھی آپ پتا ہے کافی ٹائم ہو گیا زندہ ہوئے تو وہ ہم لوگوں نے جتنے انٹریرم سیٹ اپس گزارے ہیں کچھ میں میں ادھر تھا کچھ میں نہیں تھا میں نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر انٹریرم سیٹ اپ جو تھے اس سے پہلے یعنی کہ جو اپنی حد بندی میں جن کی ہوئی بھی تھی اور اپنی حدوں میں رہتے تھے وہ زیادہ تر بزنس اور ایک قسم کی معاشی اس کو حالات کو استقام دینے میں مدد دیتے تھے کیونکہ ایک طرح سے اس سیاست بیچ میں سے نکل جاتی تھی جو کہ بزنس کا بہت بڑا دشمن ہے لیکن وہ کوئی ایسا سٹریڈیجک ڈیسیزن تو نہیں لے سکتے نگران حکومت شاید یہ نہ کہ سکے جی ہم بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے لگے جی لیکن وہ نہیں کہتے لیکن فیلال ہمیں بھارت سے تجارت سے پہلے اپنے آن سے تجارت تو شروع کرنی ہے دیکھیں میں مدلوں اس میں میں آپ کو پھر پچھلا نکتہ بھی لے آتا ہوں دیکھیں آپ یہ حد بندیوں کی جو بات ہو رہی ہے میں ایسا شرط لگایا کہتا ہوں لوگ اور اپر ہاؤس دونوں میں حاج اٹھوا کے پوچھنا ہے کسی کو پتہ بھی ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساٹھ فیصد جو ہمارے وہاں میمبران بیٹھے ہیں وہ آپ کو یہی نہیں بتاستے تھے کہ پروسس ہے کیا ٹھیک ہے اس کی بیسس کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ نگران حکومت اور یہ جو انہوں نے نئے اس میں ان میں کچھ چیزیں فائدہ مند بھی ہیں میں اس کی وجہ آپ کو بتاہتا ہوں مطلب ہم اس کو نا ہر کوئی منفی طور پر دیکھتا ہے میں تھوچا کہ یار اب کام ہو گیا تو اب اس کو دیکھا جائے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اسیوم کرتے ہیں کہ جو صاحب نے بولا اپنے قانونی رائے میں کہ بھئی یہ پیریٹ آگے چلے گا اور میرے ہم نے کہا کہ نہیں جی اس کی کوئی ڈیٹ ہونی چاہی ہے لیکن میرے لحاظ سے جو بات اچھی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نگران حکومت کو سب سے پہلے یہ بہت عرصے بعد ہم یہ اپنی حد بندیاں ہلکا بندیاں چینج کر رہے ہیں آپ کو کہہ پاکستان کی جو پولٹکس ہے وہ اسینچلی تھڑے کی پولٹکس ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ نے تھڑا جیتنا ہونا ہے جس طرح شیخ رشید جو ہے وہ اپنا اگمالہ جیتا ہے روزانہ صبح ناشتہ کر کے اسی طرح جو ہے یہ بہت عرصہ گزر گیا تھا اس کے تین معیشت پہ بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں امپیکٹ پہلا تو جو ہمارا این ایف سی کا جس کی اوپر کچھ ایم کی ام نے بات کی ہے کچھ بلوشتان والا نے بات کی اور کچھ میم کی پارٹی نے بھی اس پہ کچھ بات کر چکے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جب یہ حد بندیاں بدلی جائیں گی تو آپ نے دیکھا کہ وہ جھگڑا نے بھی بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پاپلیشن کم ہو رہی ہے ایکچلی گروت ریٹ کم ہوا ہے پاپلیشن نہیں کم ہوئی یہ میٹے سانجھ نہیں آئی کہ اتنی ایک بیسک بات کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ پیادت یہ ہوگا کہ جس طرح ہم تقسیم کرتے ہیں اپنے ذرائع صوبوں کے درمیان وہ ایک فارمیولا جس کے اندر تقریباً اسی فیصد عبادی کا کئی نہ کئی عمل و دقل ہے وہ جو نیشنل فرانس کنیشن ایوارڈ ہے وہ اس دفعہ پھر دوبارہ بنانا پڑے گا اس پر بات ہوگی تو جب یہ اتنی ساری چیزیں ہوں گی جیوگرافیکل ریمٹس چینج ہوں گی ایکٹرال کالج کا سائز چینج ہوں گی اسی سارا سارا معیشت کا ہے تو بات آپ کی جو بیسک سوال ہے کہ ہمارا بزنس پر کیا ہوگا میرے رہے آتی خیال ہے کہ اس وجہ جو فضا چل رہی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی ریلیگیشن آیا ہے اور جو کچھ اختیارات ان کو زیادہ دیئے گئے ہیں ان زیادہ اختیارات کا تعلق میری ذاتی رائی ہے کہ وہ زیادہ تر معیشت اور معاشی فیصلے کرنے سے سینیٹر رانا مغگول صاحب اب کیونکہ ہلکہ بندیاں بھی ہونی ہیں اس وجہ سے بھی کچھ خطشات ہیں کہ شاید ہلکہ بندیاں 2018 میں بھی ہوئی تھے کہ شاید کچھ وقت اوپر مزید لگ جائے نوے روز سے الیکشن کا انعقاد میں اور ساتھ ساتھ جو حکومت کو کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے کچھ فیصلے کر سکے اس سے لوگ اور اندازے لگاتے ہیں کہ جی اگر نگران حکومت کا دورانیاں بڑھ گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے لیے یہ کوئی مفید بات ہوگی کہ مطلب نگران حکومت کچھ زیادہ عرصہ اپنے منڈرٹ سے کام کرتی رہے لیکن شہدہ سب بات یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہیں سینسز ہوا ہے کسی قانون کے تحت بھی آپ اتنے لوگ جو آئے ہیں لسٹ کے اوپر ووٹر جو ریجسٹر ہوئے ہیں آپ ان کو ڈس ان فرنچائز نہیں کر سکتے بیسیکل یہ پروپر نہیں تھا کہ 2017 کی جو ہیں لسٹیں اس کے اوپر ایلیکشن ہو یہ برکل ٹھیک کیا گیا ہے اگر کہ لیٹ کیا گیا ہے اسے پہلے کر دینا چاہیے تھا کیونکہ میں کے آخر تک یہ ہو چکی تھی مردم تمہاری جو مکمل ہو چکی تھی چلو اب ہو گیا کاؤنسل اور کومن انٹریسٹ نے اس کو نوٹیفائی کروا دیا اب تو کوئی چوائش نہیں ہے سوائے کہ نئی لسٹوں کے اوپر ایلیکشن کہا ہے اور نئی حد بندی ہو کاؤنسیچوئنسز کی جو اندالہ لگایا جا رہا ہے اور جو الیکشن کمیشن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نائنٹی ڈیز کو ہے جو اب آپ نے کر دیئے ہیں لیکن اس پہ ون ہنڈڈ ٹوئنٹی ڈیز لگتے ہیں اس کے اوپر ٹوٹل جو ہیں سارے پروسس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کو فیفٹی فور ڈیز میں بھی لیس دن دہت آپ کو الیکشن کے لیے چاہیے شیڈول کے لیے الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے تو وہ جتنا بھی اشہ بنتا ہے وہ کوئی جا کے اب یہ حافظ حافظ صاحب پر آ رہے تھے کہ آپ سے ہی سوال میں آپ کو مکمل کرنا ہوں میں ایک کمپلشن ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ ٹوئلف مارچ کو الیکشن ہونا ہوتا ہے ہر تین سال بعد سینٹ کا جی ملکل تو کیا سینٹ کے ہاؤس کو اب ڈینیوٹ کر دیں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سپیڈ اپ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان چیزوں کو جلدی یہ کنٹین کر کے پہلے جو ہے جتنا یہ دے کاؤنٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے الیکشن کرائیں باقی جہاں تک پولیٹیکل انٹینشنز کی بات ہے یہ آپ یقین کیجئے گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز خاص طور سے مین پولیٹیکل پارٹیز بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہ یہ خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے جلدی ہوں اور ٹائم کے اوپر ہوں یہ جیانکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پولیٹیشن چاہتے ہیں کہ اس کو پرلانگ کیا جائے اس کو پرلانگ نہیں ہو سکتا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ پرلانگ ہوگا اگنس لاو تو اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے اس لیے سے ہمیں اس شکوک میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ مینے سے کام کریں اور اس کو جلدی فائنلائز کریں اچھا وزیراعظم صاحب نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نواز جیتی تو میاں نواز شریف ہی وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے تو کیا اگر ان کی موجودگی یا ان کی پاکستان آمد آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسس کو تیز کر دے گی ایک پریشر ہوگا ہمارے جو انتظامی دارے ہیں ان پر بھی کہ الیکشن کرائے جائیں الیکشن موڈ میں پوری قوم چلی جائے گی کیا یہ ضروری نہیں ہے وہ جلد و جلد آئیں گے آپ اس کی فکر کرنا کریں آپ پندرہ سپٹمبر گزرنے دیں ابھی تو ایک مہینہ رہ گیا ہے پندرہ سپٹمبر میں آپ کو پتا میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پتا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں مجھے نہیں پتا آپ کو ایسے نہ کریں یہ یہ عرانہ صاحب پندرہ نہیں ہے سترہ سپٹمبر آپ جو بھی بات کریں وہ ایک وطیر صاحب کو بھی ہم نے بٹھایا ہے کہ تلوی مسئلہ ہو تو یہ ہمارے کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ نو سپٹمبر تک یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے بہت ہفائی آپ ایسے پندرہ سترہ ستابر کی بات کر رہے ہیں تحریک انصاف جو ہے رہا وہ جو میں تشکر منا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو گئی تو ہر بندہ اپنے اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کون منا رہا ہے جی آپ کی رائے میں تحریک انصاف پارٹی بازار میں کافی رش پایا جاتا ہے تو کرتے رہے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے پہلے بچاروں نے بڑے گمیٹس ہی ہیں اور جو آخری سٹوک انہوں نے کھولا نائنٹھ میک ہو وہ تو انہوں نے ہسٹری پیدا کر دی ہے نا جی آپ دیکھیں اگر آپ ایسے ہی انسین قسم کے اقدام اٹھاتے رہے تو اٹھاتے رہے سعی جو مارشالہ لیڈر نے کیا میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب میں مرد ہوں میں کسی سے بات تو کروں گا کبھی کو کہتا ہوں میں پڑنل نہیں پڑا گا کبھی کو کہتا ہے کہ میں آپ کی بستر کھینچ لوں گا اور کول اور ایسی کھینچ لوں گا کوئی یہ بات کرنے والی ہے کبھی کو کرتا ہے کہ جیل میں جو لوگوں ان کی روز کمپیوٹر پر دیکھتے رہے کتنے اس نے انڈک آیا ہے اس کے پاس ایک کھینس ہے یا دو کھینس ہے ایک کمپلے یا دو کھینس it was absolutely abnormal behavior میری بات یہ مان لیں وہ جو بھی آپ کہتے رہے ہیں popularity ہے یا نہیں ہے he is not even mentally fit to lead this nation حکومت normal آدمی نہیں ہے چلیں ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح اب آپ کے پاس چانس ہے نا ویسے ان کا معاینہ وغیرہ کروا سکتا ہے جی بالکل بالکل معاینہ بھی اور ہمارے لوگوں کو بہت منز کرنی چاہیے بالکل ٹھیک حافظ صاحب اب جو cases چل رہے ہیں سیاسی رہنماؤں کے خلاف نگران حکومت کا کام کیا یہی ہے کہ اسی طریقے سے اس کو facilitate کرے اداروں کو عدلیہ کو prosecution کو کہ وہ cases اپنے منطقی انجام تک پہنچے یا ایک impression یہ لیا جا رہا ہے جیسے یوم تشکر وہ منا رہے ہیں پتہ نہیں کب کہ شاید یہ حکومت آئی ہے اور وہ cases ختم ہو جائیں گے ان کے لیڈر رہا ہو جائیں گے کچھ اس طرح کی دیکھیں میں صرف ایک تھوٹا سا وہ جو پہلے والا component ہے جو caretaker کا ہے اب جو legislation election act کے اندر کر دی کہ یہ ہے جو ساری چیزیں concerns show کیا تھا Supreme Court of Pakistan نے کہ caretaker کا domain کس حد تک ہے نہیں ہونا چاہیے وہ بڑی prominent judgment ہے خواجہ عاصف صاحب علی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کوپ کر دی گئی ہیں اب کسی طرح کی کوئی restriction نہیں ہے caretakers کے اوپر کہ وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ کریں جو اس ملک کے نظام مملکت کو چلانے کے لیے ضروری ہے اور اس کے اندر جو میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ caretakers جو ہیں ان کا جو زیادہ focus جس سائٹ پہ آئے گا وہ آپ کا آئے گا economy والی سائٹ اور اس کے اندر جو initiative یہ پچھلی government لے کے گئی ہے s.i.fc جو ہے جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ بھی کیا ہے اس delegations کا تو وہ سائٹ ہوگی election commission جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اور جہاں تک cases کی آپ کے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جو prosecution agency ہے وہ اپنا کام کرے گی اور اگر وہ f.i.a وہ اپنا کام کرے گی اور اگر نیب کے اندر ہے وہ ہے اور کبھی بھی کوئی بھی political government جو ہے وہ سامنے آ کے کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم ان cases کے پیچھے ہیں تو وہ process اس کے اندر چلے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو important اس چیز کے اندر ہے کہ ابھی ہم نے نہیں لیکن بڑی ایک یہ tight rope میں سمجھتا ہوں ہے کہ اگر ایک طرف آپ نے election کا انعقاد کرنا ہے اپنی credibility بھی آپ نے برقرار رکھنی ہے یہ بھی آپ نے موقع نہیں دینا کہ بھئی کوئی سیاسی انتقام والی کوئی فضا ہے obviously آپ نے ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے optics بھی دیکھنے ہیں دوسری جانے بھی cases بھی چل رہے ہیں جو کہ merit پہ بھی ہیں یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی آ چکا ہے دیگر cases بھی ہیں تو یہ پھر ایک بڑا double action بھی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو فیصلے آنے تھے تو فیصلے آ گئے نا اور اس فیصلے کے اندر آپ کے سامنے disqualifications بھی آ گئی اور آپ نے دیکھا ایک نہیں آئی دو آئی ہے اور اس کے اندر بھی جو دو آئی ہیں اس کے اندر بھی جو important role میں سمجھتا ہوں وہ یہ آیا ہے کہ یہ ساری political legal strategy تھی جس کا ایک بہت بڑا آپ اس پہ اندر کہہ سکتے ہیں کہ gaps ہے کہ کیسی چیز جو election commission کے اندر ایک simple معاملہ تھا اس کو defend کرنے کی بجائے جو ہے آپ اس کے off shoots پہ گئے اور آج بھی disqualification کا معاملہ جو ہے وہ pending ہے اسلام آباد high court کے اندر نہ وہ suspend آیا ہے اور آپ نے پورا زور لگا دیا اسلام آباد کے traditional session judge کے اوپر اور اس additional session judge کی اگر وہ چیز وہاں پہ گئی بھی ہے high court کے اندر تو آج بھی وہ چیز معاملہ جو ہے وہ pending ہے اب آپ کو دو disqualifications آگئی ایک election commission of Pakistan نے آپ کو remaining term کے لیے disqualify کر دیا اور دوسری disqualification آگئی کہ constitution کا جو article 62H ہے کہ اگر آپ دو سال سے کسی court کے اندر convict ہو جاتے ہیں تو وہ پانچ سال کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو caretakers آئیں professionals لوگ آئیں اس ملک کی economy کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو elections ہیں یہ بالکل ہونے چاہیے اس کے لیے جتنی اہلی ہونی چاہیے election commission کو logistic ملنی چاہیے constituencies آنی چاہیے تاکہ یہ جو ہے جو political temperature ہے اس کے اندر یہ message نہیں گانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر elections جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں but election نگران government جو ہے اب اس کا اس days کو control کرنے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ ساری کے ساری ball جو ہے اب election commission پاکستان کے پاس سمر حارون بلور صاحبہ 2008 میں بڑے tough situation تھی اس وقت جو دہشتگردی تھی اور آپ کی جماعت اور people's party دیگر جماعتیں target پہ تھی پھر بھی آپ نے perform کیا آپ نے 2008 کے election میں federal میں بھی اور provincial میں بھی اس کے بعد انہوں نے دیکھا اے ان پی نے اپنا political capital یا تو lose کیا یا ان کو جان بوچ کے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا اب وہ جو عرصہ گزرا ہے آپ کیا دیکھتی ہیں آپ کے یہ دیکھیں جی ہم تو political process KP میں ہی آپ کو بات کر رہی ہوں level playing field تو already KP میں ہمارا compromise ہو گیا ہے کیونکہ جب election نزدیک آتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ security کی situation کتی out of hand ہو جاتی ہے suicide attack شروع ہو جاتے ہیں police کی اوپر KP میں ہر روز ایسی کوئی رات نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی police station کی اوپر حملہ نہ کیا جائے جس میں کوئی نہ کوئی police والا زخمی نہ ہو یا کوئی terrorist KP کے ساتھ تو بہت experiments ہوئے ہیں جو آپ political capital کی بات کر رہے ہیں 2013-2018 میں ہماری انتخابی جلسوں پہ ہماری انتخابی ریلیوں میں دھماکے ہوئے ہیں ہمارے میرے تو husband کی اس میں شہادت ہوئی ہے لیکن 6-6 سال کے 7-7 سال کے بچوں کی بھی ہم نے لاشے اٹھائی ہیں 80 سال کے بزرگوں کی بھی ہم نے لاشے اٹھائی ہیں very clear ہمیں message تھا آپ لوگ گھر سے نکلیں گے آپ کا ورکر لال ٹوپی پہنے گا تو magically ان کے اوپر bombs کی برسات ہو جاتی تھی لوگ تو F.I.R.وں سے ڈر گئے ہیں ہمارے ورکر انہیں تو direct bomb blast جھیلے ہیں لگاتار کتے سال جھیلے ہیں لیکن یہ میں نہیں کہتی کہ I wish this on anybody else میں جاتی ہوں ہماری جماعت جاتی ہے کہ ایک peaceful طریقے سے اور خیبر پخت انخواہ میں خصوصی طور پر جو بد امنی ہو رہی ہے election ایک بہت بڑا enterprise ہے دو باتیں ہیں اس بد امنی کی آر میں آرمی کو polling stations کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بد امنی کرا کے آرمی کو پھر polling stations کو security کے لیے دے دیا جاتے ہیں پھر وہ ہمارے ہو گیا ہے دیکھیں جی اس پہ law making بھی ہوئی ہے لیکن ہمارے bitter experiences ہیں of the past سو میں یہ چاہتی ہوں جو غلطیاں past میں ہوئی ہیں ایک election اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ across the board لوگ اس پہ ایک اظہار confidence کا کرے اور کہے ہیں کہ ہاں جی ہم سب کو ایک میدان ملا تھا have tried our best اس میں کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر election کے بعد دھاندلی کے نارے ہو آدھا پاکستان سڑکوں پہ ہو آدھا ایوانوں میں ہو تو اس طرح سے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے حامد درانی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ election جو ہے ایک event ہوتا ہے سو وہ trend آپ کو reverse ہوتا وہ نظر آئے گا آگلے election کے بعد دیکھیں اس کے اندر تین بلکہ دو important مسئلے آتے ہیں ایک تو یہ کہ trend reverse ہوتا نظر نہیں آرہا اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں کچھ یہ مخلوط حکومت کی اپنی غلطیاں بھی ہیں کہ مثال میں آپ کو ایک پہلیہ دیتا ہوں کہ کیا اس وقت تک آپ کی کسی political party نے کوئی اپنا proper manifesto issue کیا نہیں کیا آپ نے کیا اچھا آپ نے کیا ہو رہا ہے تو manifesto مطلب یہ ہے کہ دیکھئے بات میری ہے کہ اس کو ایک زبان زدہ عام پہ آنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشی نظار سے اس کو نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ وہ time ہے کہ interim government آپ کہہ رہے تھا وہ کیا کر سکتی ہے میں آپ کو تب سے very important باہت آتا ہوں یہ بہت جگہ پہ ہو بھی چکا ہوا پہلے پاکستان کہ یہ وہ time ہے کہ جب آپ اپنے تمام معاشی ایکٹرز کے ساتھ بیٹھیں اور ادھر رکھیں اپنی تمام political parties کی manifestos ادھر رکھیں آپ کے معاشی مسائل اور بٹھا کے بتائیں کہ کون سا manifesto کتنے نمبر لیتا ہے تو یہ جب ہم اس table پہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے کیونکہ ہمارے جو معاشی ہمارے تجزیہ نگار ہیں ہمارے جو معاشی thought leaders جن کو ہم کہتے ہیں جو فکر حامل ہیں وہ سارے جو سارے politicize ہو گئے ہم بیروکریسی کی بات کرتے ہیں اس وقت تو ہمارے تمام think tanks politicize بیٹھے میں ٹھیک ہے تو اس لئے میں میرا ذاتی اور آخری چیز جو اس کے اندر جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ period ہے یعنی جس کے اندر اگر ہم چاہیں اگر ہم واقعی چاہیں دیکھیں میں نے اور یہ مگو صاحب نے لے لیا کہ شاید میں elections کو delay دیکھنا چاہتا ہوں external security بیرونی security کا ادارہ ہے آرمی کا presence polling booth پہ آپ کو یہ بتاتا ہے ایک آم ووٹر کو اور ملک کو basically ایک طرح سے تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آرمی کی presence کوئی بیرونی سازش بیرونی سازش ہو رہی ہے election commission of Pakistan کا یہ تو فیصلہ ہوگا نہیں نہیں election commission of Pakistan کو actually کچھ پاکستان کی security ادارہ کے بارے میں کہ یہ کام internal security رانہ مقبول صاحب manifesto کی بات ہوگی ہے تو آپ کی جماعت اپنا منشور کا پیش کر رہی ہے نہیں شوٹلی ہو نا منشور تیار ہو چکا اس پر بڑی amendment ہوئی ہے improvement ہوئی ہے اور مسلم علی کے قائد نے خود اس کو supervise کیا ہے اور وہ خود announce کریں گے اور وہ ایک tested leader ہے جنہوں نے تین دفعہ اگرچہ ان کو پوری تنور کے لیے کام تو نہیں کرنے دیا ان کے ساتھ ذاتی ہوئی لیکن تین دفعہ انہوں نے پرفارم کیے اور بہت بڑی بڑی چینجز لے کے آئے ہیں فوکس کیا ہے آپ کے اس منشور کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت محنت کے بعد آپ نے سوشو اکنومک ڈیویلپمنٹ دیریکشن آف سیفیس ٹورڈ دی پور اور ایک بات بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ جیسے آمید دورانی صاحب نے کہ خالی آپ تمام پلٹیکل پارٹیز کے لیے کہ یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ بننا چاہیے کہ منشور میں کیا چیز ہے تاکہ لوگوں کو بہتر طور پر چوائس ملے اور وہ جس جماعت کے منشور کو بہتر سمجھیں تو وہ اس کو ووٹ دے سکیں مسلم لیگ کے لیے تو بہت ضروری ملے صاحب کم اگر دو نہیں آئیں گی تو آپ کی اکانومی آگے جائیں بہت شکریہ حافظ احسان خوکر صاحب سمر حرون دلور صاحب آمید درانی صاحب سینیٹر سینیٹر صاحب شکریہ آپ کبھی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین گفتگو آپ نے سنی اب نگران وزیر آزم کو ہمیں بھی انتظار ہے آپ کی طرح کل ایک اور سیشن ہے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کا ہوپفلی کل ایک نام فائنل ہو کے سامنے آجائے گا تین دن کرو تین دن کے ان کے پاس مولت ہے جب سے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے سو let's hope for the بیس پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ